بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں زائقہ ہدر آباد میں سندھی بریانی تو سندھی بریانی کے لیے میں نے لیے ہیں یہ آلو لیے ہیں میں نے تین جسے اس طرح سے اس سائز کے میں نے کٹ لیے ہیں تین آلو ہری مرچے لیے ہیں میں نے اس طرح سے کٹ لیے ہیں اور چار اس طرح سے کٹ لیے ہیں پودینہ ہارا دھنیا آدھا آدھا بنچ یہ ہے گرم مسالہ جو میں چاملوں میں ڈالوں گی اُبالتے ہوئے تو یہ تین چار پتے ہیں تیز پات کے یہ پندرہ بیس کالی مرچے ایک ٹی سپون زیرہ تس بارہ لوں گے ایک سٹیک یہ دارچینی کی دو بڑی الائچین یہ میں اُبالنے میں چاملوں میں ڈالوں گی دھائی استعمال کروں گی ادھا کلسن کا پیسٹ یہ رکھا ہوا ہے بوتل میں یہ استعمال کروں گی دو ٹیبلی سپون یہ دو بڑی پیاس تھیں یہ میں نے کٹ لیے ہیں چکن تین پاؤ ہے یہ لے لیا ہے آدھا کلو چاملوں میں میں تین پاؤ چکن ڈال رہی ہوں آپ کم بھی کر سکتے ہیں آدھا کلو کے لحاظ سے اور یہ دو تین بڑے ٹرماتر تھے انہیں کٹ لیا ہے اور کچھ اس میں سے اس طرح سے کٹ لیا ہے دھم میں رکھنے کے لیے لگانے کے لیے اور آدھا کلو چاوال میں نے بھی گوئی ہوئے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اور یہ ہے بریانی مسالہ یہ بریانی مسالہ ہے میں بریانی مسالہ باہر کا ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں آپ گھر کے مسالوں سے بھی بنا سکتے ہیں تو وہ میں بتا دیتی ہوں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے سندھی بریانی میں آپ گھر کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم لیتے ہیں دو ٹیبلی سپون لال مرچ دو ٹیبلی سپون دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال کے آپ مسالہ یہ بنا سکتے ہیں سندھی بریانی ریڈی ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں ہے تو میں لیکن ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بھی یہ کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں پتھیلے رکھ دیا ہے میں اویل ڈال دیتی ہوں تقریباً دو سو گرام کے قریب میں اویل ڈالوں گی یہ میں اویل ڈال رہی ہوں اویل گرم ہوتا ہے تو میں پیاز ڈال رہی ہوں ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے لائٹ براؤن جیلے نہیں یہ پیاز براؤن ہو گئی ہے اور میں نے نکال لی پیاز میں نے نکال لیا ہے اب میں ڈالوں گی چکن نمک ڈال کے میں فرائع کروں گی نمک آپ اپنے سے اس کے مطابق ڈالیں میں نے اس میں بھی نہیں بتایا تھا آپ اس وقت ڈال لیں مسالے کا اور پھر چاولوں کا اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق جائکے کے مطابق میں چکن میں نمک ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کے اندر چل جائے چکن کے اندر اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے جذب ہو جائے یہ بوٹیاں نمک ڈال ہو جاتی ہیں تو پیزت آتا ہے وانا پھیکی پھیکی لگتی ہیں بعد میں ڈالنے سے چکن پھیکا رہے جائے گا اب میں ڈال دوں گی اس میں ادرک لچسن دوٹے بیل سپون ساتھ ہی میڈال دوں گی آلو مکس کر دوں گی بھولن گی دونوں کو مکس کر دوں گی میڈ ڈال رہی ہوں ریڈی میڈ مسالا ٹاماتر دہی اور یہ ہاف پیاز تلی ہوئی اور یہ کٹی ہوئی ہری مرچیں اور میں یہ ڈھک کر رکھ دوں گی کلنے کے لیے تو یہ اوپر اوئل آگیا سارا پانی بھننے کے قریب ہے یہ اگر گل گیا ہوگا میں ابھی چیک کرتی ہوں گل گیا ہوگا تو میں اسے ہٹا کر چاوال اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی چکن تو گل جاتا ہے لیکن آلو کو مجھے دیکھنا ہوتا ہے یہ آلو میں ابھی تھوڑی سی کسر ہے میں تھوڑا اور دم میں رکھوں گی یہ جب گل جائیں گے تو میں اتار دوں گی تو یہ چکن بھی گل گیا ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں اور میں نے بھون لیا ہے اسے اچھی طرح سے تو اب میں چاوال اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ میرا چاوال ہیں دھوکر اچھی طرح سے اور اسی میں بھگو لیا اور اسی میں اُبال دوں گی اور یہ جو میں نے گرم مسالہ بتایا تھا یہ میں ڈال رہی ہوں نمک فیلحال میں دو ٹیبلی سپون ڈال رہی ہوں اگر کم لگے گا تو میں ڈال رہی ہوں تو جب یہ اُبال جاتے ہیں اُبالنے کے بعد آپ ایک کنی رکھ دیجئے گا اور پھر ایک کنی رکھنے کے بعد میں اس کو دم لگا لوں گی یہ چاوال تقریباً ہو گئے ہیں اور میں نے ابھی نیتھار لوں گی یہ ہو گئے ہیں میں نے نیتھار لوں گی اور پھر دم لگاؤں گی تو یہ میں نے جس میں کورم یہ سالن بنایا تھا بریانی کا میں نے واپس توا رکھ کے اور یہ بھگونا رکھ دیا ہے اس کے اوپر چاوالوں کا واپس اس کو اسی طرح سے میں رکھوں گی اور یہ میں زردے کا رنگ تھوڑا سا اس طرح سے ڈال دوں گی تاکہ بوٹیاں تھوڑی رنگین ہو جائیں آلو ان پہ تھوڑا تھوڑا تچ آئے گا زرد کا کلر پودینہ ڈالوں گی ہرا دنیا پیاز یہ لیمو کے سلائس ہے اور یہ ہری مرچے ہیں دم میں لگانے کے لیے جو میں نے کٹی تھی ٹامٹر کے سلائس یہ میں اندر بیچ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ یہ تھوڑے مسالے والے ہو جائیں اس میں مسالے تھوڑا لگ جائے گا اس طرح سے ڈالنے میں اور میں ڈال دوں گی یہ چاوال پیاز دھنیا پودینہ اور یہ زرد کلر اور میں یہ دم پہ رکھ دوں گی یا دس منٹ بعد کھول کر آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھتے ہیں تیار ہو گئی ہوگی دس منٹ کا میں نے دم لگایا تھا کھولتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بہت مزے کی بریانی تیار ہو گئی ہے اور بہت چل بن جانے والی جھٹ پٹ سے تیار میں نے کر لی ہے تو میں یہ ڈش میں ابھی نکال کر آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں سندھی بریانی بن کر بلکل تیار ہو گئی اور آپ کو بہت مزے کی اور بہت ذائقے دار لگے گی بلکل سمپل اور آسان طریقے سے بنائی ہے میں نے یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ لوگ بناتے نہیں ہیں لیکن آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت جلدی بنائیں گے اور بہت مزے دار لگے گی تو اب میں چلتے ہوں کسی اور ریسیپی میں ملیں گے تو چلتے چلتے میرے چینل کو لائپ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر اور کسی ریسیپی میں اللہ حافظ جیرے وہ جیرے وہ جیرے موسیقی